ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ میں کئی جگہوں پر سوشل ڈسٹینسنگ اور پرشاشن کے آدیشوں کے دھجیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں کہیں لوگ لائن کی جگہ بھیڑ میں کھڑے ہو جا رہے ہیں تو کہیں دکاندار تیہ سمیہ کے بعد بھی دکانوں کو کھلا رکھ رہے ہیں جو صاف طور پر سنکرمن کے خطرے کو بڑھائی گا کرونا کے بڑھتے سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے پی ام موڈی نے لوگ ڈاؤن کو ایک ماتر کارگر اپائے بتایا تھا کیونکہ کیندر سرکار کا مقصد تھا کہ جتنا لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا مگر دھیرے دھیرے اس نردیش کی گم بھیڑتا لوگوں کے ذہن میں ہوا ہوتی نظر آ رہی ہے پردیش میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کے بیچ سوشل ڈسٹینسنگ کا نردیش دم توڑ رہا ہے کئی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں دکاندار دکانوں کو تیہ سمیے کے بعد بھی کھلا رکھ رہے ہیں دیش بھر میں آئی اس آپدہ کو دیکھتے ہوئے کہ اندر سرکار لگادار کوشش کر رہی ہے کہ پینشن دھارکوں کو ان کی پینشن جل سے جل مل جائے مگر سوشل ڈسٹینسنگ کو خراب کرنے میں یہی پینشن بڑا کارن بن رہی ہے دراصل لوگ اب بھاری سنکھے میں بینکوں کے باہر جمع ہو رہے ہیں اور اپنے پیسے نکالنے کے لیے جد و جہد کرتے دکھ رہے ہیں اچانا سے آئی یہ تصویریں آپ کو دم توڑتی سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں بتا دیں گی حالانکہ حیران کرنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ لوگ کئیوال پانچ سو یا ہزار روپے جیسی معمولی رقم نکالنے کے لیے بینک کے باہر بھی لگا رہے ہیں آپ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں کیا لینے آئے یہاں پر کس لینے آئے ہیں مسین خراب ہو رہی کتنے کتنے پیسے لینے آئے ہیں تو پھر کب سے مسین خراب ہے یہ آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں اس بینک کے اندر کیا دکھت ہے یہاں جی نکم ہے جی بھی مسین پیسے گیڑا ہے پانچ سو گیڑا ہے کجار گیڑا ہے دکھائی کئی دنہ گزیان دینے مانے مل پڑی رہے ہیں ادھر کئی علاقوں میں دکاندار تیہ سمیے کے بعد بھی اپنی دکانوں کو کھلا رکھ رہے ہیں سامنے دکھ رہا نظارہ ہوڈل کا ہے جہاں پرشاسن نے شام 3 بجے سے 6 بجے تک ہی دکانوں کو کھولنے کا آدیش دیا تھا مگر دکاندار پرشاسن کے اس آدیش کو ذرا سا بھی گمبیر تار سے نہیں لے رہے اور صوبہ 6 بجے سے ہی اپنی دکانوں کے کپاٹ کھول دے رہے ہیں ایسے میں جنتا بھی دکانوں کی اور کھستی چلی جا رہی ہے جب ہریانہ نیوز کے سمواداتا نے ہوڈل کے نایب تحصیل دار سے بات کی تو انہوں نے یہ آشواسن دیا کہ وہ اپنے اسطر پر دوبارہ اسے چیک کریں گے کھل تو پایا گیا تو میں دوبارہ بھی اپنے اسطر پر بیچ میں بھی چیک کروں گا جیسے کی کچھ کوئی پائے گی تو اس کے خلاف کاروائی دیں گے جیسے کی سب کچھ لوگ ایسے ہیں ڈویٹ ایکس پیاری بیگ رہے ہیں اور ریٹ میں کچھ زیادہ بھی بیگ رہے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی کریں گے وہ میں ریٹ لیسٹ ان کی لگا رکھیا ان کو کہہ رکھا تو ریٹ لیسٹ لگاؤ اگر کوئی ریٹ لیسٹ سے ادھکا ہے اے ایف ایسٹوں کو منق بھول گیا بھی وہ اور ہوتل سے ڈوری لال کی ریپورٹ ہریانا نیوز موسیقی موسیقی